اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے پنجاب پر کے آپ جس عضلہ میں بھی رہتے ہیں یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپلائی کریں سردار فاطم حمد خان بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیرہ غازی خان میں کافی ساری اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ اسامیہ پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں اس میں سٹینوگرافر کی دو اسامیاں خالی ہیں بی پی ایس ففٹین کی بوائلر انجینئر بی پی ایس ففٹین کی ایک اسامی خالی ہے آخری کالم میں کوالیفکیشن منشنڈ ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاز کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب انجینئر کی ایک اسامی خالی ہے لیبریری اسسٹنٹ کی ایک اسامی خالی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے نوجوان اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جونئر کمپیوٹر آپریٹر کی کافی ساری اسامیاں خالی ہیں یہ ٹوٹل فورٹین اسامی ہیں جس کے لیے انٹرمیڈیٹ اور چالیس ورڈ پرمنٹ ٹیپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جونئر کلرک کی نو اسامیاں خالی ہیں اس پر بھی تقریباً پچیس ورڈ پرمنٹ سپیڈ ہونی چاہیے اور انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے سٹور کیپر کی دو اسامیاں خالی ہیں بائیو میڈیکل اسسٹنٹ کی ایک اسامی خالی ہے جونئر ٹیکنیشن فارمیسی کی سات اسامیاں خالی ہیں اس پر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جونئر ٹیکنیشن پیتھالوجی کی گیارہ اسامیاں جونئر ٹیکنیشن کارڈیک کی نو اسامیاں جونئر ٹیکنیشن سرجیکل کی نو اسامیاں جونئر ٹیکنیشن انیستیزیا آٹھ اسامیاں جونئر ٹیکنیشن ریڈیو گرافی اینڈ ایمیجنگ کی تین اسامیاں خالی ہیں ان تمام اسامیوں کے علاوہ لانڈری منیجر کی ایک اسامی ایل مونار کی ایک اسامی پروجیکشنسٹ کی ایک اسامی جس کے لئے ایف ایسی شرط ہے اور ٹیکنیکل ایکسپیریمس ہونی چاہیے فیلڈ آف آر ڈیو وی ایو ایکوپمنٹ ہینڈلنگ میں ریسپشنسٹ کی دس اسامیاں خالی ہیں جس کے لئے میٹرک ہونا لازمی ہے الیکٹریشن کی دو اسامیاں خالی ہیں اس کے علاوہ پولمبر کی دو اسامیاں اے سی مکینک کی ایک اسامی خالی ہے سکیل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کونسی اسامی سکیل فائیو کی ہے سکیل سکس کی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایج لیمٹ منشنڈ ہے کوالیفکیشن بھی منشنڈ ہے لانڈری مکینک کی بھی اس کے علاوہ ایک اسامی خالی ہے ان تمام اسامیوں پر اپلائی کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پنجاب کے کسی بھی ازلاغ کا دو مسائل آپ کا ہے چاہے آپ میل ہوں یا فی میل ہوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تین سال کی کنٹریکٹ کے لئے یہ کنٹریکٹ پالیسی دوہزار چار کے مطابق یہ اپائنٹمنٹ یہ ہائرنگ ہو رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مکمل درخواست اٹیسٹڈ کاپیز تمام تر ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس میٹرک ایف ایسی ڈگری ڈپلومہ ڈو میسائل وائل ایڈ سی آن ایسی سمائت آپ کے جتنے بھی ایکسپیریانٹ سرٹیفکیٹس ہیں آپ نے دو دتصاویر کے ہمرا آفیس آف میڈیکل سپیڈینٹ سردار فتیم حمد خان بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی جرعہ کازی خان میں آپ نے جمع کرنے ہیں اگر آپ کی او لیول یا ای لیول کی کوالیفکیشن ہے تو آپ اپنا ایکولینٹ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کریں گے انٹریو کے وقت آپ نے اصل ڈاکومنٹ لانا لازمی ہے اور اس حوالے سے جو کنٹریکٹ پالیسی چل رہی ہے ریکروٹمنٹ پالیسی دوہزار بائیس چل رہی ہے باقی یہ طریقہ کار یہ ہی ہے کہ آپ بزریاں ڈاک اپنی درخواستیں بھیجیں گے اس میں آخری تاریخ جو ہے سات دس دوہزار تیس ہے ڈاک اور کوریئر کے ذریعے آپ نے درخواست بھیجنی ہے آفیس آف میڈیکل سپیڈینٹ ایڈمن برانچ سردار فتیم حمد خان بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی لیرہ قاضی خان یہ ایڈرس ہے اس ایڈرس پر آپ نے اپنی دستاویزات بھیجنی ہیں بزریاں ڈاک اور کوریا بائی ہائنڈ کر آپ درخواست جمع کرائیں گے تو ان پر غور نہیں کیا جائے گا انٹرویو شیڈول آپ کے سامنے چل رہی ہے سیریل نمبر ایک اور پانچ کے لیے تیس دس کو چھ سات کے لیے اکتیس دس دو تین چار کے لیے ایک کیارہ آٹھ اور سولہ کے لیے دو گیارہ نو دس گیارہ کے لیے تین گیارہ بارہ تیرہ چودہ سیریل کے لیے چار گیارہ پندرہ سترہ اکیس بائیس کے لیے چھ گیارہ اٹھارہ انیس پیس کے لیے سات گیارہ ہو انٹرویو اور اگر کوئی ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ سے لیا جائے گا یہ اپائنٹمنٹ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر بغیر نہیں ہو سکتے ان کی اجازت کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں یہ شرط لازمی ہے شکریہ موسیقی